اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ عبراہیم وعلا علی محمد انکا حمید مجید اللہم مبارک لہ محمد وعلا علی محمد کما بارکتا لا عبراہیم وعلا علی محمد انکا حمید مجید آج کے درس حدیث میں میں ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتا ہوں جو کافی لمبی ہے عام طور پر لمبی حدیث اس قسم کے درسوں میں بیان نہیں ہوتی لیکن لمبی حدیث بھی ایسے عجیب و غریب پور لطف اور پور معارف مزامین پر مشتمل ہوتی ہیں کہ ان کو بیان کرنے سے باہر نہیں رکھنا چاہیے کبھی کبھی ان کا بھی ذکر آنا چاہیے اس حوالے سے آج کی ایک حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات پر اور آپ کے نیک نمونے کی روشنی پر روشنی ڈالتی ہے وہ بیان کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دن یا رات کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر شیف لائے آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو دیکھا اور پوچھا کہ اس وقت تم کس وجہ سے باہر نکلے ہو یعنی دیکھیں رات کے وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور باہر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی کھڑے تھے تو آپ نے پوچھا کہ یہ غیر معمولی وقت میں رات کا وقت ہے کس لیے یہ باہر نکلے ہو انہوں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول بھوک سے مجبور ہو کر باہر نکل آئے یہاں سوچنے کی بات ہے کہ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا جو آج کا زمانہ ہے جس میں لوگ بھر بھور بیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور بڑی آسائش کی زندگی گزارتے ہیں ایسے مراحل بھی آتے تھے کہ کھانا موجود نہیں اور بھوک بیچین کر کے لوگوں کو خروں سے باہر نکلنے پر مجبور کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں بھی اسی وجہ سے نکلاؤں یہ بات پڑھتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے ایک رکت تاری ہوتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی اس وقت کھانے کا سمان نہیں تھا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ بھی اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تھے چنانچہ کیا ہوا وہ دونوں آپ کے ساتھ ہو لیئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی بن گئے اور ایک انساری کے گھر آئے معلوم ہوا کہ وہ گھر میں نہیں ہے کیونکہ بغیر اطلاق کے گئے تھے پتہ نہیں کیا آج کل کے موبائل فون تو نہیں تھے کہ پہلے پتہ کر لیا جاتا تو گئے تو وہ انساری اپنے گھر میں نہیں تھے معلوم ہوا کہ وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں لیکن جب اس انساری کی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خوش آمدید کہا اور حضور نے اس عورت سے فرمایا کہ تمہارا گھر والا کہاں ہے یہ دیکھیں کس پیار و محبت کا ذکر ہو رہا ہے کس بے تقلفی سے بات ہو رہی ہے اس عورت نے جواب دیا کہ میرا خوش تو باہر پانی لینے کے لیے گیا ہے اسی ابھی جب یہ بات ہو رہی تھی اسی اسنا میں انساری آ گیا اور رسول پاکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو جب اس نے دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی آپ صور کر سکتے ہیں کہ کسی گھر میں اگر اس زمانے کا سب سے معزز انسان تشریف لے آئے تو اس گھر والے کی کیا حالت ہوگی وہی حالت اس وقت اس صحابی کی ہوئی تھی الحمدللہ پڑھتے ہوئے اس نے کہا یعنی ایسی خوشی کے موقع پر انسان کی تعریف کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے تو اس نے فوراً الحمدللہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں اس نے کہا کہ آج میں ہی وہ خوش نصیب ہوں وہ خوش نصیب ہوں جس کے گھر اس کے معزز اور مبارک مہمان آئے ہیں کہ کیسا اچھا استقبال اس نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ میرے گھر اتنے معزز اور اتنے مبارک مہمان آئے ہیں چنانچہ وہ باہر گیا گھر سے باہر نکلا سین میں گیا اور خجوروں کا ایک خوشہ توڑ کر لے آیا اس میں کچھ عد پکی اور کچھ کچھی اور کچھ خو پکی ہوئی خجوریں تھی جیسا تازہ شاخ توڑی جائے یا اس سے پھل توڑا جائے تو قسمہ قسم کی خجوریں ہوتی ہیں کچھ مکمل پکی ہوئی ہیں کچھ عدی پکی ہوئی ہیں کچھ کچھی ہیں اور کچھ خو پکی ہوئی ہیں تو یہ ساری اس پر لگی ہوئی تھی اس صحابی نے بڑے عدب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ خجورے ہیں اور خجورے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ یہ خجوریں تناول فرمائیں اور یہ درخواست کرنے کے بعد وہ خود جلدی سے اٹھا اور چھروی لے کر ایک جانور کو زبا کرنے لگا اس سے بتا لگتا ہے کچھ صحابی کی خوشی کا کیا علم تھا کہ اپنے غریب خانے پر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ساتھ آئے دیکھا تو اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ ایک تو جا کے باہر فوراں خجور کیا پھل توڑ کر لے آیا وہ پیش کیا اور پھر چھری اس نے آس میں پکڑی کہ جا کر کسی جانور کو زبا کریں تاکہ گوشت بھی مہیا ہو سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس جانور کو تو زبا کرنا ہے لیکن دودھ والی بکری کو زبا نہ کرنا یہ بھی ایک عجیب بات ہے جو بڑی ہی سبق آموز ہے کہ کبھی بھی ایسے جانور کو جو اس حالت میں ہو کہ دودھ دیتا ہو یا وہ ایسا ہو جس کے بچہ پیدا ہونا والا ہو تو اس کو زبا نہ کیا جائے تو یہ بات بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمائی کہ ایسی دودھ دینے والی بکری کو زبا نہ کرنا چنانچہ وہ صحابی اٹھے صحابی بھی ہر ارشاد کی پوری پوری تعمیل کرنے والے تھے تو وہ صحابی اٹھے حضور کے فرمان کے مطابق انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیافت کے لیے اس بکری کو زبا کیا جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا تھا اور تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہو گیا جب کھانا تیار ہو گیا تو میمانوں نے بکری کا گوشت بکھایا کھجوریں بکھائی نہائیت شیریں اور ٹھنڈا پانے بھی پیا یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فل سے اللہ نے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیسا عجیب سماں پیدا کر دیا کہ بغیر اطلاع کے بغیر کسی احتمام کے کتنی بڑی زیافت کا احتمام ہو گیا کہ میمان ساتھی بھی موجود تھے بکری کا گوشت بھی مل گیا کھجوروں میں بھی مل گئی جو بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے علاوہ نہائیت شیریں اور ٹھنڈا پانی بھی مل گیا کوئی اگر یہ روٹی اور سالن اور پانی مل جائے تو یہ کمپلیٹ بہت مکمل دعوت ہو جاتی ہے ایک زیافت ہو جاتی ہے تو اس موقع پر ہر انسان کے دل میں ہمیشہ وہی کیفیت پیدا ہونی چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی حدیث بتاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم ان نعمتوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کے شکرانے کا طریق مومنوں کو بتایا ہمارے گھروں میں بھی کھانا بنتا ہے لوگ کھانا شروع کرتے ہیں بھوک لگی ہو بسم اللہ بھی پڑھنی بھول جاتے ہیں اور جلدی سے کھانا شروع کرتے ہیں اور کھانا بڑی سیر ہو کر کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کا موقع ہوتا ہے کھانا ختم کرنے کی دعا پڑھنی چاہیے وہ دعا بھی بھولی جاتی ہے تو یہ طریق نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کھونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو بھی کھانا سامنے آئے اس کو تناول کرنا چاہیے اور پھر جب کھانا کھا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے چاہیے اور کھانے کی جو دعا موقع کی گئی ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے تو کھانا تو کھائی لیتا ہے انسان لیکن بغیر دعا کے بغیر شکر کے کھانا کیا کھانا ہوا کھانا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہو اور اللہ تعالیٰ کی شکر پر اس کا اختیضام ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی نمونہ آبا کے ساتھ ذکر فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ ایک بہت ہی پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اظہار کا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت جہاں اس وقت ان لوگوں کے متعلق تھی وہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی ہر شخص سے تعلق رکھتی ہے جب بھی ہم کھانا چاہیں کھانا کھانا شروع کریں اور کھانے سے لطف اندوس ہوں تو ہمیں یہ نصیحت یاد رکھنے چاہیے تیار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی واجب ہے اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ سوال کرے گا کہ میں نے زندگی میں تمہیں نعمتیں اتا کی تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا کرنی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ فرمایا کہ یاد رکھو کہ تھوڑی دیر پہلے کیفیت یہ تھی کہ تم گھروں سے بھوکے نکلے تھے کھانے کو کچھ نہیں تھا بھوک نے مجبور کیا تم باہر نکل آئے اور یہ نعمتیں کھا کر اب اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا حسان ہے تو یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے ہر گھر میں ہر مجلس میں ہر دعوت میں کہ جب کھانا حاضر ہو شکر کر کے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا شروع کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کے ساتھ ہی اس کو ختم کیا جائے اور شروع میں بھی اور آخر میں بھی دعا کے ساتھ اختصام ہو یہ ہے کھانے کا صحیح طریق جو ہمیں سمجھایا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق